کو کو تین نافذ کیا مسئلہ وہی دین وہی یہ تو ایک خلیفہ نے ایک بیماری کو ختم کرنے کے لئے اس کو لاغو کیا لیکن اصل مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی تین طلاقے ایک مجلس میں دے دیتا ہے وہ تین تین نہیں گردانی جائیں گی وہ ایک گردانی جائیں گی آئیے درہ غور کرتے ہیں کہ ایک مجلس میں تین طلاقے دینے کے بعد وہ کون سے نتائج ہیں جو معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں وہ کون سی برائیے ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں انسان کسی بات پر بیگم سے نراض ہوتا ہے پھر باہر سے آتا ہے غصے کے اندر یہ بیچاری بیٹی بھی روٹی پکا رہی ہے ہنڈیا پکا رہی ہے اس کے بچوں کے کپڑے دھو رہی ہے اور وہ غصے سے بھرا ہوا آتا ہے طلاق 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 اب جب اکل ٹھکانے آتی ہے غصہ تھوڑا سا تھنڈا ہوتا ہے تو یاد پڑتا ہے میرے تو چار بچے ہیں یاد پڑتا ہے میں نے تو حق مہر کے اندر اس کو بارہ تولے سونا لکھر دیا ہوا ہے پھر وہ جب ساری باتیں آئندہ کے مسائل سامنے آتے ہیں اب پھر یہ یا تو جھوٹ بولتا ہے یا پھر مجنون اور پاگل بننے کا بہانہ کرتا ہے یا ہوش و حواس کھو بیٹھنے کا بہانہ کرتا ہے اور جب کچھ بھی بہانہ نہیں چلتا مولوی صاحب کے پاس جاتا ہے مولوی صاحب میں نے غصے میں اپنی بیگم کو تین طلاق دے دی بھئی کوئی پیار میں بھی طلاق دیتا ہے بس ہو گئی پھر تین کہا جی پھر اب کیا کروں کہا کیا کرنا حلالہ کروانا پڑے گا یہ حلالہ کیا ہے کہا ایک رات کے لیے اس غیرت مند بیوی کو ایک رات کے لیے کسی اور کے راستے میں کسی اور کے گمستر پہ پہنچا دے وہ رات اس کے ساتھ گزارے اور صبح یہ واپس تیرے پاس آجے کہا جی کس سے کرواؤں کہا کسی شریف سے مولوی صاحب سے صوفی صاحب سے مسکینس آدمی ہو آج لیلے کل دے دے پکا نہ ہو جائے وعدے کا پابند رہے اس کو دے کہا جی پھر اتنی صفتیں تو آپ ہی کے اندر ہیں آپ ہی یہ کشتی پار لگا دیں پھر بے غیرتی کے راستے کھلتے ہیں پھر بے حیائی کے دروازے کھلتے ہیں پھر حرامکاری اور زنہکاری کے دروازے کھلتے ہیں پھر ایک باعزت عورت با غیرت عورت کے موہ کو جب حرام کا خون لگ جاتا ہے وہ اچھی بھلی گھر میں بسنے والی باعزت عورت با غیرت عورت پھر ہمیشہ کے لیے بدکاری کو عادت بنا لیتی ہے اور سارا ثواب کا کھاتا اس مولوی کے کھاتے میں پہنچتا ہے آئیے دارہ سوچئے یہ حلالہ کیا ہے اور جرم کس کا ہے طلاق کس نے دی تھی شوہر میں غصہ کس سے آیا تھا شوہر کو طلاق شوہر نے دی غصہ شوہر کو آیا غلطی کس کی شوہر کی سزا کس کو مل رہی ہے بھئی غلطی تیری ہے غصہ تجھے آیا طلاق تُو نے دی تُو اپنا حلالہ کروا اس کا کیوں کرواتا ہے اس غریب کو تو گھر میں بیٹھی تیرے بچوں کو پال رہی ہے یہ حلالہ کیا ہے بے غیرتی کا کڑوا گھوٹ ہے یہ حلالہ کیا ہے بدماشی کا خفیہ راستہ ہے یہ حلالہ کیا ہے جبے اور دستار اور داڑی کے نیچے بدکاری کا ادھا ہے جہاں سے اچھی بھلی باعزت عورت کسی اور مرد کے ساتھ ایک رات یا دو راتیں یا چند راتوں کے لیے اس کے ساتھ نکاح مشروط کیا جاتا ہے کہ آج لے لے اور کل چھوڑ دیں ایک رات کی ہم بستری کریں یا دو چار راتیں اپنے پاس رکھنے کے بعد پھر اس کو آزاد کر دیں پھر اس کو واپس دے دیں اور یہ اپنے خامن کے پاس لوٹائے تمام آئیمہ اسلام کے نزدیک یہ حلالہ یہ حلالہ نہیں ہے یہ حرامہ ہے یہ حلالہ نہیں ہے یہ بغیرتی کا راستہ ہے تمام آئیمہ اس کو حرام جانتے ہیں ہنفی فقہاں کے نزدیک بھی گو حلالہ جائز نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اگر کوئی یہ حلالہ کر لے تو بیگم پاک صاف ہو کے پہلے کے پاس آ جاتی ہے لیکن اللہ کی قسم یہ گندگی ہے یہ غلاست ہے یہ خباست ہے اس سے اس سے پاکی نہیں ہوتی بلکہ یہ مولویوں کے موں کو لگی ہوئی وہ بدکاری ہے جو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اسلام کے نام پہ کر رہے ہیں اگر کوئی غریب طلاق دے دیتا ہے مولوی سب سے پہلا فتوہ یہی جاری کرتا ہے کہ جناب اب حلالے کے بغیر گزارا یہ ہمارے ہاتھ میں جامع نظامیہ رزویہ لاہور کا جاری کرتا ہے ایک فتوہ ہے جامع نظامیہ رزویہ احمد رزا خابریلوی صاحب کے ماننے والے ان حضرات کا یہ فتوہ ایک عورت سوال کرتی ہے مفتی صاحب سے کہ جناب میں نے میرے خامن نے ایک ہی مجلس میں تین طلاقے دے دی ہیں تو ہم میرے لئے کیا ہے تو کہتے ہیں عورت کے حلال ہونے کے لئے حلالہ ضروری ہے اس حلالے کے بغیر یاد رکھئے رسول اللہ صلی اللہ کی حدیث مبارک کو آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے تو نے ایک مجلس میں تین طلاقے دی ہیں ابو دعوت کی روایت ہے مصرد احمد کی روایت ہے امام احمد صحیح فرماتے ہیں اور آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے تو نے ایک مجلس میں تین طلاقے دی ہیں لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم جاری فرما رہے ہیں کہ اپنے خامن سے رجوع کر لے اپنی عورت سے رجوع کر لے ایک مجلس کی تین طلاقے ایک ہی گردانی جاتی یہ دار الافتع ادارہ من حاج القرآن تحر القادری صاحب کا ادارہ وہ اپنے فتوے کے میری اشارت فرماتے ہیں ایک عورت سوال لکھتی ہے کہ اس طرح میرے خامن نے مجھے طلاق دے دی تو کہتے ہیں اب آپ اپنے خامن پر حرام ہو چکی ہیں حلال ہونے کے لیے حلالہ کروانا ضروری ہے حلالے کے بغیر مولویوں کو لگیوی ہے نا یہ خون لگاوا ہے یہ چاٹ لگیوی ہے یہ مزہ لگاوا ہے آئے گا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کو سناوں گا کہ اللہ کے نبی اس مسئلے پر کیا فرماتے ہیں یہ تیسرا فتوہ ہمارے ہاتھ میں اشرف علی تھانوی صاحب کے نام پر لاہور میں جامعہ اشرفیہ جو بنایا گیا ہے یہ جامعہ اشرفیہ کے مفتی صاحب کا فتوہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ اب آپ اس کے نکاح سے نکل چکی ہوتی ہیں انطلاق ایک مجلس کی تین ہی ہوتی ہیں آپ اس اپنے خامند کے پاس جانا چاہتی ہو تو حلالہ ضروری ہے اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں اخبار جہاں کے اندر ایک شخص اخبار جہاں کے اخباری مفتی سے سوال کرتا ہے ان کا فتوہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے تو جواب میں کہتے ہیں کہ تم حرام ہو چکی ہو واپس جانا چاہتی ہو تو واپسی کے لیے تمہیں اپنے کسی اور مرد سے ایک رات کے لیے مشروط نکاح کرنا ضروری ہے وہ ایک رات رکھے استعمال کرے فاری کر دے یہ عورت ہے بھیڑ بکری نہیں ہے